یہ ایک لفظ ہی مکمل جشن ہے کہ آج ہم ان کی بات کریں گے جو نگہبانِ رسالت ہے یہ لفظ اتنا وسیع ہے یہ لفظ اتنا طول رکھتا ہے کہ رسالت اس پناہگاہ کو کہتے ہیں جو کائنات میں ہر کسی کو اپنی پناہ میں لے لے جو کائنات کی نگہبانی کرے اور جسے اللہ نگہبانی کے لیے مقرر کرے اسے رسول کہتے ہیں اور جس رسول کو جس گوت کے لیے منتخب کرے اس گوت کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں سرکار حضرت ابو طالب نام نامی اسر گرامی میرے بادشاہ کا عمران لیکن مشہور ہوئے پنیت کے ساتھ ابو طالب اور اللہ بعض اوقات ایسا شرف اولاد میں منتخب کر دیتا ہے کہ جہانباب اولاد کے نام سے بھی اپنا تعرف کروانا اپنی عزت اور توقیر سمجھتا ہے اللہ نے حضرت ابو ران کو بیٹے ہی ایسے دیئے تھے کہ حضرت ابو ران جس بیٹے کے نام کے ساتھ بھی اپنا عصم مطبر کرتے تو وہی قابل عزت تہہر تھا سرکار حضرت عمران کے لیے آج مختلف جب بھی شخصیت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کچھ مختلف آراء جو ہے وہ حلقہ اسلامیہ میں پہنچتی ہیں ان آراء میں ایک مشترت آراء یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کی جائے لیکن میں جب بھی تذکرہ حضرت عمران کرتا ہوں میں جب بھی تذکرہ حضرت ابو طالب کرتا ہوں تو میں کبھی بھی ایمان ابو طالب پر بات نہیں کرتا میں احسان ابو طالب پر بات کرتا ہوں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کا ایمان نہ دیکھا جائے حضرت ابو طالب کے اسلام پر احسان دیکھے جائے یہ دیکھا جائے کہ حضرت ابو طالب کا اسلام پر احسان کتنے بڑے تھے جب اسلام کے دامن میں ابھی کوئی آیا نہیں تھا جب ابھی کوئی کافر مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی رضی اللہ کی سند موتبر نہیں تہری تھی ابھی کوئی کل ایمان نہیں بن رہا تھا ابھی کوئی رحمت کے لبادے میں نہیں آ رہا تھا کائنات میں ابھی صرف سناٹا اور اندھیرہ تھا ابھی لائلہ کی آواز فران کی چوٹیوں سے نہیں گوٹی تھی ابھی انسانیت کے کان کلمہ حق کے لیے ترس رہے تھے ابھی انسانیت رحمت کے سائے کے لیے بلک رہی تھی تب وہ ایک ایسا وقت تھا جب مکہ کی چوٹیوں میں ایک شخصیت ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور اس رسول نے جس گھر میں جائے امن کو اپنے لیے پرہگا سمجھا وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا آج حضرت ابو طالب کے ایمان بباد کرنے والوں سے میرا سب سے پہلا سوال آج کے سجسل کے حوالے سے یہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے آج ہماری بات سوشل میڈیا کی وساطت سے دشمنوں تک بھی پہنچتی ہے بیگانوں تک بھی پہنچتی ہے جو ہمارے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے ان تک بھی پہنچتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ اسلام کی جو سب سے پہلی دعوت تھی وہ سب سے پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی وہ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر ہوئی تھی ہمیں بتایا جائے کہ رسالت ماب کا نام نامی اس میں گرامی محمد کس نے منتخب کیا تھا حضرت ابو طالب نے کیا تھا ہمیں بتایا جائے کہ خطرے کے بستر پہ رسول کو اٹھا کے اپنے بیٹوں کو کون سلاکہ تھا حضرت ابو طالب صلاتے تھے ہمیں بتایا جائے کہ جب رسالد ماب کا مکہ میں سوشل بائیکارٹ ہوتا ہے تو جس غار میں جا کے پناہ دی جاتی ہے اس غار کو کس کے نام سے مقصود کیا گیا اسے شیب عبی طالب کے نام سے مقصود کیا گیا ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جو بڑھاپک میں اسلام کی یتیمی کو جوانی کے انداز سکھا رہی تھی وہ کون سی شخصیت تھی جو اپنی عبا کے اندر رحمت اللہ العالمین کو چھپائے ہوئے تھی وہ کون سی شخصیت تھی جس نے خانہ کعبہ کے قریب بیٹے ہوئے ستر کفار کو محمد کے قتل کے منصوبے پہ اپنی نیام سے تروار کو نکال کے ان کی گردنوں پہ رکھ کے یہ کہا تھا کہ اگر میرے محمد کو امان نہ ہوئی تو مکہ میں کسی کو بھی امان نہیں ہوگی میں مکہ کی گلیوں کو خون کی نتیوں میں بدل دوں گا وہ کون سی شخصیت تھی وہ یقیناً حضرت ابو طالب تھے ہمیں بتایا جائے کہ جب حضرت رسالت امام نے اسلام کے لیے پہلی دعوت دعوت ذور عشیدہ کا ہے تمام بحکم قرآن کیا جہاں خدا نے کہا میرے محمد اپنے قریبیوں کو دعوت امان دے دو اپنے قرابتداروں کو دعوت امان دے دو تو مجھے کسی بھی تاریخ سے یہ نہیں ملا کہ حضرت ابو طالب کو دعوت امان دی گئی ہو بلکہ رسالت امام نے حضرت ابو طالب سے آ کے کہا اے چچا اللہ چاہتا ہے کہ ہم دعوت کا اعتمام کریں تو ہم آپ کے گھر کو منتخب کرتے ہیں تو حضرت ابو طالب کے گھر کو منتخب کیا گیا میرا یہاں اہل علم سے سوال ہے کہ حضرت ابو طالب کی گھر کو منتخب کرنے میں کیا راز تھا اگر خدا اس دعوت کا اعتمام کرنا چاہتا تھا تو یہ دعوت اللہ کے گھر میں ہو سکتی تھی یا دعوت بیت اللہ میں ہو سکتی تھی یا دعوت خانہِ کعبہ میں ہو سکتی تھی یا دعوت مقامِ ابراہیم پہ ہو سکتی تھی یا دعوت مقامِ آبِ زمزم پہ ہو سکتی تھی یا دعوت مکہ کے اس بہترین گھر میں ہو سکتی تھی جسے اللہ نے دو نبیوں کے ذریعے بنوایا تھا لیکن یہ دعوت حضرتِ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی جب ہم نے موررک کے سامنے یہ سوال رکھا تمورک کی آنکھیں تعصب ابو طالب کی وجہ سے بے شک اٹھی ہوئی تھی لیکن اس سوال کو سنتے ہی شرما گئی تو اس نے ہمیں یہ جواب دیا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت زور عشیرہ کا اعتمام اس لیے ہوا تھا کہ خانہ اکابہ میں اس لمحہ میں بدھ پڑے ہوئے تھے اس لمحہ میں کفار نے بدھ قدہ بنایا ہوا تھا مکہ کے کفار وہاں اپنے بدھوں کو پوچھتے تھے تو اس لیے بدھوں کے ہوتے ہوئے لائلہ نہیں کہا جا سکتا تھا غیر خدا کے ہوتے ہوئے ایک اللہ کی بات نہیں ہو سکتی تھی جن کی نفی کرنی تھی ان کی موجودگی میں توحید کی بات کیسے ہوتی تو اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کے گھر میں بدھ تھے تو قیادت ابو طالب کے گھر بدھوں سے پاک تھا تو یقیناً بدھوں سے پاک تھا تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیتی ہے کہ جب رحمان کے گھر بدھ تھے تب عمران کے گھر میں بدھ نہیں حضرت ابو طالب کو نے اس گھر کا انتخاب کیا اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ دعوت ایمان کے لئے کہا گیا چالیس کفار کو اکٹھا کرنے کے بعد مسلسل تین دن جو اپنے گھر میں دسترخان سجا کے مکہ کے کفار کو کھانا کھلاتے رہے وہ علی کے باپا تھے وہ ربی رسالت تھے وہ رئیسے مکہ تھے وہ بتولی کے کعبہ تھے وہ رئیسے بتہ تھے جس کے جیم میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھی جو حج کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے جو حاشمیوں کے چرار تھے حضرت ابو طالب نے بہترین دعوت کا اعتمام کیا پھر تاریخ کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں وہ دعوت ہوتی ہے اور دعوت پہلے دن ہوئی ہے اور کفار چلے جاتے ہیں دوسرے دن ہوتی ہے کفار چلے جاتے ہیں رسالت ماں مسکر آ کے کہتے ہیں اے چچائے ابو طالب اے چچائے عمران ہم اتنی محنت تو کر رہے ہیں لیکن کفار تو میری تقریر نہیں سنتے تو حضرت ابو طالب نے اپنا دست شفقت رحمت اللہ العالمین کے سر پر پیرا رسول کی آنکھوں کو چوما اور چومنے کے بعد کہا اے میرے بھتیجہ اے عبداللہ کا بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ آپ بات کرنا کب چاہتے ہیں فرمائیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سنیں فرمائیں جب تم چاہتے ہو تو پھر تمہاری چاہت میں ہی ابو طالب کی چاہت ہے آج اس گھر سے کوئی نہیں جائے گا جب چالیس کفار حضرت ابو طالب کی حویلی میں بیٹھ جاتے ہیں تو کتابیں لکھتی ہیں کہ پھر علی کے بابا پھر ذلسکار حیدری کے مالک امیر المومنین کے بابا دروازہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے جائے گا جب تک ہمارا بدیجہ محمد بات نہ کر لے جب تک ہمارا بیٹا محمد تم سے گفتگو نہ کر لے تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ کو نہیں چھوڑے گا کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا چالیس کفار خموشتے وہاں بولتے بھی تو کیسے بولتے رئیس مکہ بول رہا تھا متولی کعبہ بول رہا تھا جس کی حیبر سے مکہ ڈرتا تھا وہ بول رہا تھا بلکہ میں عام الفاظ میں ڈھالوں تو علی کا بول رہا تھا جلال پروردگار کا جلال بول رہا تھا اللہ کے بازو کا بازو بول رہا تھا حضرت ابو طالب نے جب یہ جملہ کہا حضرت ابو طالب کے جملہ کہنے کی دیت تھی چالیس کفار خموش ہو کے بیٹھ گئے چالیس کفار کا خموش ہو کے بیٹھنا تھا حضرت ابو طالب نے ان کو بچھایا دچھانے کے بعد رسالت ماب کی طرف نگاہ کی اور تاریخ تبری میں یہ منظر لکھا ہے اہل سنت کتابوں میں یہ منظر لکھا ہے پھر رسالت ماب کی طرف دیکھے مسکر آکے فرمائے خوم یا سیدی ویا مولایا اٹھئے میرے سید اٹھئے میرے مولا فَتَقَلَّمَ مِمَّتُ حِبُّون اور فرمائیے مقلام جو آپ پسند کرتے ہیں بولیے وہ بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں وَبَلَّغَ رِسَالَةُ وَحْمِن رَبِّك اور پہنچائیے وہ رسالت جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کی ہے میں سننے والے سامعین سے گزارش کرتا ہوں ابھی مکہ میں کسی کو نہیں پتا کہ رسول کیا کہنے والے ہیں ابھی رسول نے بھی اپنے زبان سے نہیں کہا لیکن پھر بھی حضرت ابو طالب ان مکہ کے کفار کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ رسالت ہم رب پہ پہنچائیے وہ رسالت جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے اس کا مطلب رسول کی زبان سے سننے کے بعد جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن جو رسول کے اعلان سے پہلے رسالت کی تصدیق کرے اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا اسے محسن اسلام کہا جائے گا اسے مربی اسلام کہا جائے گا سرکار حضرت ابو طالب نے کہا پہنچائیے وہ رسالت جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے اتنا کہنا تک خدا ہی چھوم گئی خدا نے کہا اے ابو طالب تیرے تو پہلے ہی بہت کرزے تھے ایک کرز تُو نے توحید کو اور دے دیا تُو نے چالیس کفار میں میرے نبی کو سید کہہ دیا میرے نبی کو مولا کہہ دیا میرے نبی کو آقا کہہ دیا جبکہ رشتے میں آپ کے بھتیجہ تھے رشتے میں آپ کے بیٹا تھے آپ بیٹا بھی کہہ سکتے تھے آپ بھتیجہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے کہا اے میرے مولا اٹھئے اور کہہ دیئے وہ جو آپ چاہتے ہیں اور پہنچائیے وہ رسالت جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے پھر میں اللہ بھی کسی کا کرز نہیں رکھتا اگر آپ نے چالیس کفار میں میرے نبی کو مولا کہا ہے تو میں سوالاک حاجیوں میں تیری علی کو مولا نہ کہنواؤں تو مجھے خدا نہ کہنا سرکار حضرت عبودالب نے سرکار حضرت عمران میں چالیس کفار کے سامنے کھڑے ہوگے رسالت مار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بابلدہ رسالتوں میں کرتے اور یہی وہ آیت تھی جو دوبارہ قرآن میں نازل ہوئی قرآن میں متعدد وہ آیتیں ہیں جو عبودالب کی زبان سے پہلے لکنی اور قرآن کے سینے میں بعد میں آئی یہاں یہ جو آیت یہاں جو جملہ بولا حضرت عبودالب بلدہ رسالتوں میں رب دیکھ یہ جملہ حضرت عبودالب کا تھا اور پھر خدا کو کہنا پڑا غدیر میں پہلے ابو طالب نے بولا پھر خدا نے بولا رسول کے خطبہ نکاح پہ حضرت عبودالب نے پہلے کہا الحمدللہ رب دلالب یہ حضرت عبودالب نے پہلے کہا قرآن کے سینے میں بعد میں آیا اب دو سورتوں میں سے ایک سورت ماننی پڑے یا ابو طالب قرآن اترنے سے پہلے قرآن کو جانتے تھے یا پھر ابو طالب کا کلام اتنا فسیح و بلیہ تھا کہ قرآن کو اسے اپنے سینے میں رکھنا پڑا کیا بات ابو طالب حافظ قرآن تھے یا پھر قرآن حافظ ابو طالب حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پہ کہا الحمدللہ رب العالمین حضرت ابو طالب نے کہا اور خدا نے ابو طالب کی لفظ زبان سے نکنے ہوئے قرآن کا ابتدائیہ بنا لیا قرآن کا آغاز بنا لیا صرف قرآن کا آغاز نہیں بنایا خدا نے کہا کہ میں اس نمازی کی نماز قبول نہیں کروں گا جس کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہوں یہ سورہ فاتحہ کیا ہے یہ جملہ ابو طالب کا ہے اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جملہ حضرت ابو طالب کا ہے تو شرم نہیں آتی اس مسلمان کو اپنی نماز اللہ سے قبول کرواتے ہوئے کہ نماز میں ابو طالب کا جملہ پڑھ رہا ہے اور دل میں ابو طالب سے نفرت کر رہا ہے کیسا وہ عقیدہ ہے کیسا مسلمان ہے کیونکہ ایسے بدبخت نمازی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز قبول ہو رہی ہوتی ہے انہی سے نفرت رکھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو یقین کیجئے کہ ایسا نمازی چاہے دشمن میں ہو چاہے اپنوں میں ہے چاہے بیگانوں میں ہے چاہے شیعوں میں ہے جس نے ابو طالب سے دشمنی کی یا ابو طالب کے بیٹوں سے دشمنی کی یا نسل آل رسول سے دشمنی کی جس نے خاندان محمد مصطفیٰ سے دشمنی کی جس نے علی وعلی اللہ سے دشمنی کی اگر وہ اس دشمنی کے ساتھ مسلح پہ جاتا ہے تو مسلح اس پہ لانت کرتا ہے اور تصویح اس پہ تبرہ کرتی ہے اور خدا اور خدا کے فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اللہ تجھ پہ لانت کرے تو حجت کا انکار کر کے مسلح پہ کیوں آگیا ہے حضرت ابو طالب نے خطبہ نگاہ کے موقع پہ کہا الحمدللہ حیرت بدانہ نہیں یہ جملے خدا نے ایسے پرساند آئے کہ خدا نے قرآن کا ابتدائی آگا جاتا آج ہم کسی کے اس آل سواب کے لیے جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دعا فرمائیں فاتحہ پڑھ دیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ کیا سورہ والحصر پڑھتا ہے وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے قرآن کی اتنی صورتوں کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مرنے والے کے اس آل سواب کے لیے الحمد کے پڑھتا ہے تو جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آج لوگوں کی مغفرت کروا رہا ہوگی ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ مہاز اللہ ان کی مغفرت کیسے ہوگی ان کے بارے میں یہ سوچنا یعنی یہ سوال کرنا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا تو میں تو جواب اس اداز میں دیا کرتا ہوں کہ کلمے کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوں آج میں کسی بھی مسلمان سے پوچھوں کہ جناب آپ نے کلمہ کب پڑھاتا تو وہ کہے گا مجھے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت میں تو مسلمان کی گھر پیدا ہوں تجھے مسلمان کی گھر پیدا اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو خود اسلام ہو اس سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے سنی کتاب میں لکھا صحیح بخاری اور مسلم اشکات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص پر اللہ کا عذاب ہو رہا اور خدا نے کہا اس عذاب کمی کر دی جائے کیونکہ اس کے بچے نے آج مکتب میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا ہے جس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے اللہ اسے فقص دے اور جس کا بیٹا لکھتا ہے بھائے بسم اللہ ہو جو کسی یتیم کو پھا لے وہ جنت میں اس حدیث کو کرتے وہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کہ وہ کہا جو کسی یتیم کو پھا لے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی دو اگلیاں جو کسی یتیم کو پھا لے وہ جنت میں رسول کے ساتھ ہوگا اور جو رسول کیاہی سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا محضر اللہ سمہ محضر اللہ آج کسی بندے سے پوچھا جائے کہ جب کسی عیسائی کو کسی ہندو کو کسی کافر کو مسلمان کرتے ہو تو اس کو مسلمان کرنے سے پہلے کیا پڑھاتے ہو کہتے ہیں جی کلمہ اس کلمہ میں کیا کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو یہاں یہ جو لفظ محمد لگیا ہے یہ نام رکھا کس نے تھا یہ تو حضرت ابو طالب نے رکھا تھا تو پھر حضرت ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کو کلمے میں جب تک پڑھو نہ اللہ تمہارا کلمہ قبول نہیں کرتا بے شٹ اللہ تمہارے کلمے کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک حضرت ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کا کلمہ نہیں کرتا کبھی بھی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کسی شخص نے قرآن کو اپنے گھر کے کسی عام استعمال کے کپڑے میں نہیں لپیٹا وہ کہے گا جی قرآن کو جو کپڑا پاک ہوگا اس میں قرآن رکھیں تو تم ایک چھپے ہوئے قرآن کو وہاں رکھتے ہو جو کپڑا پاک ہو اور خدا نے لبی جیسا قرآن جس قود میں اتارا اس قود کے بعدے میں کیا خیال تم کہہ رہے ہو کہ حضرت جمعہ تعالی مسلمین میں سے ہیں تمہیں شرم نہ آئی تم نے قرآن نہیں پڑھا خدا قرآن مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے تو مرسلین میں سے ہے انتہائی باجبور احترام میں سے انتظار شاہ صاحب اور ان کا ہمیشہ ہر مجلس میں یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ کچھ منفرد ایک لہجہ پڑھا جائے کچھ ایک اچھوٹا زامیہ پڑھا جائے تو اپنے بھائی کی اپنے قابل احترام بھائی کی فرمائش پہ میں جملہ پڑھتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ رسالت امام سے پہلے نبی کون تھے حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ اور رسالت امام کے درمیان جو گیپ ہے وہ گیپ کتنی دیر کا ہے پانچ سو ستر سال کا جناب عیسیٰ کے بعد جو نبی آئے وہ رسالت امام آئے پانچ سو ستر سال کا گیپ ان پانچ سو ستر سال میں جو افراد مرے ان کو قبر میں منکر نکیر کیا بوچھیں گے کہ تم کس کو مانتے تھے کس کی نبوت پر کائی حضرت عیسیٰ سے لے کے حضرت مصطفیٰ تک پانچ سو ستر سال میں درمیان میں اللہ کی حجت کون تھی اور خدا کہتا ہے کہ میں زمین کو ایک لمحہ بھی بغیر حجت کے نہیں چھوڑتا ایک لمحہ بھی زمین بغیر حجت کے رہے تو کائنات کا نظام پکھر جائے معصوم فرماتے ہیں کہ حجت کی کائنات میں حسیت اس چکی کے کیل کی مانت ہوتی ہے جو درمیان میں ہوتا ہے اور چکی اس کے مدار میں بھونتی ہے اگر وہ کیل نکال دیا جائے تو چکی کے پاٹ کھل جائیں اور چکی کے دو پاٹ ہوتے ہیں ایک اوپر ایک نیچے معصوم نے فرمائی یہ زمین اور آسمان اس کے درمیان وہ کیل اور اس کیل کو حجت کہتے ہیں اگر اس کیل کو نکال دیا جائے تو زمین بھی برواد ہو جائے تو حضرت عیسیٰ سے لے کے رسالت ماب تک پانچ سو سکتر سال میں اللہ کی حجت کون ہے آج بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب ایک چیف آف آر ویسٹ آف اپنا عہدے کی مدت کو بوری کرتا ہے تو وہ اس وقت تک اپنے عہدے سے دستبردار نہیں ہوتا جب تک وہ اگلے چیف کو اختیارات نہ سوپ دے تو رسالت ماب کو اختیارات رسالت کس میں سوپ ہم میں دشمن ابو طالب کے چہرے پہ زوردار تمام چاہی دلیل کے ساتھ مانے لگا ہوں کہ ابو طالب کو مسلمانوں میں تلاش نہ کرو ابو طالب اللہ کی حجت کا نام ہے کیا بات بے شک ابو طالب کو تلاش کرنا ہے تو پیغمبروں میں تلاش کرنا ہے ابو طالب کو تلاش کرنا ہے تو مرسلین میں تلاش کرنا ہے حضرت ابو طالب حجت خدا ہے کیونکہ امیر المومنین نے احتجاج جبرسی میں مولا کا احتجاج ہے کہ امیر المومنین نے سقیفہ منی سعادہ میں کڑے ہو کے کہا تھا جب امیر المومنین نے اپنا تعارف کروا ہے تو تعارف میں جملہ کہا تھا کہ میں نکاس ہے میرا باپ نکاس ہے میرا دادا نکاس ہے حضرت ابو طالب نے اسلام کی پہلی دعوت کا آغاز اپنی گھر سے کروایا اور گھر سے کروانے کے بعد جب لوگ گھر سے لکھنے ہیں تو کتابیں کہتی ہیں کہ پھر مکہ میں جب رسول کی دشمنی پھیل گئی تو مکہ میں رسول کی دشمنی کا پھیلنا تھا تو رسالت اباب نے کہا چچا اب میں گلیوں میں جاتا ہوں تو لوگ میری دشمنی کے لیے ایسے امادہ ہو گئے ہیں کہ بچوں کو چھتوں میں بٹا کے مجھ کو پتھر مروائے جاتے ہیں رسالت اب آپ کے بدن پر زخم دیکھے حضرت ابو طالب نے مکہ کے لوگوں کو کٹھا کیا اور کٹھا کرنے کے بعد کہا کہ یہ کیسے دشمنی ہے تمہارے بچے میرے بھتیجے کو پتھر کیوں مارتے ہیں تو کفار مکہ نے کہا بچے جو ہوئے بچے ہیں اب ان کو کون سمجھائے اچھا ہم سمجھائیں گے اور زیر اللہ مسکرائے کیا ہوں کہنے حکمت ابو طالب کے اگلے دن رسالت اب آپ گھر سے نکلے تو فرمایا مصطفیٰ آکے لینا جائے گا مرل اللہ یا 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 مٹھی میں سے وہ گھٹیاں نکالی اور ایک ایک کافر کے بچے کو مار نہیں شکی تاریخ کہتے جس کے بازو پر لگا بازو چلا گیا جس کے سینے پر لگا سینہ چلا گیا کسی کا سر زخمی کسی کا بازو زخمی کسی کا سینہ زخمی توڑ کے ابو تعالیٰ کے پاس آگے پفار وقہ نے کہا ابو تعالیٰ تیرے بیٹی علی نے کیا کیا اس نے دواری مکہ کے سارے بچوں کو زخمی کر دیا ابو تعالیٰ مسکرا کہتا بچے جو ہوئے ہر طریقے سے حکمت کے ساتھ مقابلہ کیا مکہ میں جسے نے سازش کی ابو تعالیٰ نے سازش کا مطورہ کتابوں میں یہ روایت ہے موت پر کتابوں میں سنت میں بھی روایت کو نقل کیا گیا کہ بچمن میں رسالت ماب اور رسالت ماب جو ہیں وہ ایک دن گھر نہ پہنچے تو سرکار حضرت عمران سرکار حضرت عبو تعالیٰ نے جب پتا چلا کہ مصطفیٰ گھر نہیں آئے نبی آزم گھر نہیں آئے تو سرکار حضرت عمران اس حیبد اور جلال کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے کہ اپنی تلوار کو اپنی آوار کے نیچے چھپایا اور اپنے ساتھ اپنے غلاموں کی ایک فوج لے کے خانہ کعبہ کے قریب گئے تو خانہ کعبہ کے قریب یہ کفار مکہ کے سردار جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں یہ اپنی بیٹھ کے لگایا کرتے تھے بیت اللہ کے قریب تو یہ بیت اللہ کے قریب اپنے تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے محفل جبان جب حضرت عبو تعالیٰ کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک دوسرے چکان میں کہنے لگے کہ آج رئیس بطہا بڑے جلال میں آ رہے ہیں سرکار حضرت عبو تعالیٰ جب اپنے غلاموں کو لے کے گئے تھے وہ سرداروں کے پیچھے کھڑا کیا اور خود قریب سے گزر میں رہا گزرے اور جا کر دیکھا کہ مکہ کی ایک چوٹی پر نبی بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے جا کر رسالت امام کو اٹھایا اور یوں جیسے کاری قرآن کو سینے سے چھپاتے رہے سے سینے سے چھپا کے اپنی عبا کے نیچے مصطفیٰ کو چھپا جب چھپا کے واپس گزرے تو سردارہ نے مکہ نے کہا اے ابو تعالیٰ کس کو چھپائے جا رہے ہو تو یوں اپنی عبا کو بلا تشریق کھولا مصطفیٰ کو دکھایا دکھانے کے بعد جو پیچھے غلام کھڑے تھے ان سے کہا تم بھی اپنی عباؤں کو کھولو ان غلاموں نے حضرت ابو تعالیٰ کے حکم کے پتابک اپنی عباؤں کو کھولا تو تیز دھار خنجر اپنی کمر پت کے اندر چھپائی ہو گئے تھے مکہ کے سرداروں نے کہا ابو تعالیٰ ہم سمجھے نہیں فرمائے یہ ایک ایک غلام تمہارے پیچھے میں اس لیے کھڑا کر کے گیا تھا میں نے کہہ کے گیا تھا کہ اگر اس چوٹی سے مصطفیٰ نظر نہ آئے تو میری باپسی پہ اترنے کا انتظار نہ کرنا میرے یہاں تک پہنچنے تک مجھے ان سرداروں کی کٹی ہی گردنے چاہے جائے مکہ کے سردار حضرت ابو تعالیٰ کے یہ منصوبہ سن کے دہل گئے کہل گئے جب تک محمد کو امان ہے تب تک تمہیں امان ہے جب تک مصطفیٰ امان میں رہیں گے تب تک تمہیں پھر ایلس امت کتابوں کا ایک ریسنس ایک حوالہ نہیں ہم ضرور کوٹ کیا کرتا ہوں جب حضرت ابو تعالیٰ پر بات ہو مکہ میں کہت پڑ گیا مکہ میں خوشک سالی ہو گئی مکہ میں بارشنی ہو رہی تھی تو تمام مکہ نے مل کے یہ ارادہ کیا کہ ہم ایک ایسا دن مقرر کریں جس دن میں ہم اپنے اپنے پتوں کو لے کے ایک سہرہ میں اکٹھے ہوں اور اپنے اپنے خداوں کو یاد کر کے دعا کریں تو آخر جب سردارہ نے مکہ نے یہ فیصلہ کیا تو انہوں سب نے کہا کہ ہم تو اپنے اپنے خداوں کو لے کے آجائیں گے بن بھاشر پر اس کو لے کے آئیں گے تو یہ اکٹھے ہو کہ حضرت ابو تعالیٰ کے دروازے پر گئے حضرت ابو تعالیٰ کے دروازے پر دستک دی دستک دینے کے بعد حضرت ابو طالب کو متوجہ کر کے کہنے لے کہ اے عمران اے رئیس مکہ مکہ میں خوشکسالی ہے تو ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم اپنے اپنے خداوں کے سامنے عبادت کر کے بارش کے لذوب کی دعا کریں گے تو ہم اپنے اپنے خداوں کو لے کے آئیں گے تم حاشمینوں کا اگر کوئی خدا ہے تو تم بھی لے کے آئیں گے یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت ابو طالب کے گھر میں کوئی خدا ہو اور شاید یہ چھپا کے کسی بھد کی پوجہ کرتے ہوں تو یہ کس خدا کو لے کے آئیں گے اگر یہ کسی خدا کو نہیں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارا خدا نظر نہیں آتا تو ہم مکہ میں تمام لوگوں کی مجودی میں بنو حاشم کا یہ کہہ کے مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسا قبیقہ ہے کہ جو اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جو نظر نہیں آتا حضرت ابو طالب نے کہا کل ہم بھی اپنے خدا کو لے کے آئیں گے تمام مکہ چوٹیوں میں بیٹھا ہوا پریشان سہرہ میں کھڑا پریشان دیکھ رہے تھے کہ ابو طالب کسی لے کے آتے ہیں نگاہیں تمام کی محلہ بنی حاشم میں رکی ہوئی تھی یا نہ کہا تاریخ کے آدمیت تو حالم نے کی منظر کو دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھولا حضرت ابو طالب شان سے اپنے گھر سے لکھ لے کہ سر پہ عبد المطلب والا امامہ ابراہیم والی دستار تبرکات انبیاء کو اپنے بدن پر سجائے ہوئے حضرت ابو طالب جب گھر سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے میں نکلے کام بھیف پہ بچپن کے مصطفیٰ کو بٹھائے ہوئے شانوں پہ مصطفیٰ کو بٹھائے ہوئے اب یہاں جملہ کہنے لگا ہوں انتصال شاہ جی اور دعا لینے کے لئے جملہ کہنے لگا ہوں حسنین کو کام دھو پہ بٹھانا نبی کی محبت نہیں ابو طالب کے قرض کا بدلہ ہے مرہی مرہی مصطفیٰ ادارتے رہے یوں اپنے کاندوں پہ بچپن کے مصطفیٰ کو اٹھا کے چھوٹی چھوٹی مٹھیوں کو اپنی ضعیف ہاتھوں میں سمائے ہوئے حضرت ابو طالب اس شان سے تہلتے ہوئے جا رہے تھے یہی شان خندق میں علی کو تہلتے ہوئے نظر آ رہے تھی حضرت ابو طالب تہلتے ہوئے مکہ کے سہرا کے قریب سے گزرے اور مکہ کی اس سب سے بڑی اونچی چھوٹی میں چلے گئے کہ اہلِ مکہ حضرت ابو طالب کو دیکھ رہے تھے بلکہ کتاب میں یہ جملے درد ہیں کہ اس دن مکہ کے گھر کے اندر بیٹی ہوئی ماں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی حضرت ابو طالب کے چہرے کو دیکھ رہے تھے حضرت ابو طالب چاہتے تھے کہ آج پورا مکہ مجھے دیکھے مکہ کے سب سے اونچی چھوٹی میں کھڑے ہوکے حضرت ابو طالب نے رسالت ماب کے ہاتھوں کو یوں آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ بارش نازل فرما کتنا کہنا تھا یہاں آسمان سے ایک سیاہ بادل کا ٹکڑا اٹھا وہ رسالت ماب کے سر سے گزرتا ہوا مکہ کے اوپر آیا اور اس نے مکہ پہ بارش برسانے شروع کی جب لوگوں کے کپڑے بھیگ گئے جب زمین ایک دفعہ خشکی سے پھر زرخیز ہو گئی جب جانوروں نے تصویر کی آوازیں بلند کرنے شروع کر دیں تو حضرت ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو ابو طالب کی تاڑی پہ آئے ابھی تاڑی پہ آنسو پہنچے نہیں تھے یا جبریل امین عرض کو چھوڑ کے زمین پہ اترے اور آ کے کہنے کے ابو طالب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے احسان کا بدلہ دیں گے تو انہیں آج مکہ کی انچائی پہ جا کے بچپن میں مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کیا ہے ہم غدیر میں پلانوں کا مبر بنوا کے تیرے علی کی ولایت کا اعلان کروائیں مرحب یا علی کان حضرت عمران جس نے ہر لمحہ اسلام پہ احسان کیے جس نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو ابو طالب کا اسلام احسان کی بغیر خدا کے قرب میں ایسا قبول ہو جائے کہ ہر ایک نفس حق کا حصول ہو جائے رئیس مکہ یہ کس قدر شرف ہے تیرا یتیم در پہ پلے اور رسول ہو جائے اگر ہو جی حسنین کے سجادِ خدا ہو باقیر ہو یا جعفر کے موساِ رضا ہو جوادِ تقی ہو یا نقی مست دعا ہو سرکارِ حسن حسکری انجو بکبا ہو یا مہمدی آخر کے ہجابوں میں چھپا ہو ہر جزو کسی پیکرِ غالب سے ملے گا ہر قرب کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا آج ابو طالب کے ایمان پر بات کرنے والے میرے دنیا میں ہر ایک ممبر پہ یہ چیلنج کیا ہے کہ ہم سے ابو طالب کے ایمان پر بات کرنے والے اگر رخیز ذہن رکھتے ہیں اور سینہ چوڑا رکھتے ہیں تو کسی بھی دنیا کی جگہ پہ کہیں بھی بیٹھ کے کسی فورم پہ بیٹھ کے کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کسی میڈیا پہ بیٹھ کے ہم ٹی ویٹھ کر لیتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں ہم ابو طالب علی کے باپ کا ایمان ثابت کر دیں گے تم سے اپنے پیروں کے باپ بھی ثابت نہیں ہوں گے بیچر بیچر اگر حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات ہوگی تو پھر ہر کسی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی پھر دیکھا جائے گا کس کا باپ کیا کاروبار کرتا تھا کس کا باپ کیا تجارت کرتا تھا کس کے باپ نے اپنے بیٹے سے کیا خط میں کہا تھا کس کا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیالات رکھ جاتا تھا یہ ابو طالب کی فضیلت ہے کہ ابو طالب کے سارے بیٹے ایمان ہیں بے شک نسل امامت ابو طالب کے پاس خدا نے کہا ابو طالب تیرے بڑے احسان ہیں لیکن میں تیرے احسان کا بدرہ احسان کی صورت میں دیتا رہا ہوں ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا تیرا علی میرے گھر میں آیا میں جملہ پھر پڑھنے لگا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا تیرا علی میرے گھر میں آیا تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں ابو تعالیٰ تو نے میرے مصطفیٰ کو پالا ہم تیرے علی کو این اللہ بنائیں گے ہم تیرے علی کو وجہ اللہ بنائیں گے ہم تیرے علی کو لسان اللہ بنائیں گے لیکن ابو تعالیٰ نظر میں احسان کے بدلے احسان کی صورت میں دیتا رہا کل کو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا ایک احسان تجھ سے بڑھ کے کر دیتے ہیں تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا میں تیرے علی کا نکاح آج پہ پڑھا اہاں نارا یا علی نام رکھنے والے ابو تعالی تربیت کرنے والے ابو تعالی مکہ میں بچانے والے ابو تعالی محافظ ابو تعالی علم ججد کا یتیم من فعوا اے میرا مصطفیٰ تو یتیم تھا کجھے حمنت والا جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے وہ حضرت ابو تعالی جس نے اپنی زندگی میں رسول کو مکہ میں محفوظ رکھا اور ابو تعالی کی آنکھ بم ہوتی گئی تو خدا نے کا مصطفیٰ مکہ چھوڑ دے اب تیرا لکھے بان چلا دے آج طریقہ انسانیت کو اس ابو تعالی کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے آج ہر مسلمان کو حضرت ابو تعالی کا ممنون متشکر ہونا چاہیے جس نے اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا کیا کہنے پوری کائنات کے مسلمان جس کا کلمہ پڑھیں اسے نبی کہتے ہیں نبی جس کے احترام میں کھڑا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں فاطمہ جس کا احترام کرے اسے علی کہتے ہیں اور علی جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے ابو تعالی نے رسول آتے تھے تو علی کھڑے ہو جاتے ہیں علی آتے تھے سیدہ کھڑی ہو جاتے ہیں رسول آتے علی اور سیدہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کیا کہنے ابو تعالی جس کا احترام نبوت بلائیہ تو جسمت پہ بیعق وقت واجب ہو اسے ابو تعالیٰ کہتے ہیں جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی ہو امامت بھی کھڑی ہو عسمت بھی کھڑی ہو اسے ابو تعالیٰ کہتے ہیں حضرت ابو طالب حجت پروردگار کا نام ہے اور آج کا یہ جو شب ہے یقیناً آپ نیو جرسی یو ایسے میں ہیں تو یہاں اگر تیس شوال کی شب مکمل ہوئی تو اگلا جو شب ہے وہ یقم ذکات کی ہے اور یقم ذکات آمد ہے شہزادی قوم کریمہ اہل بیت زینب رضا دختر موسیٰ قاظم علیہ السلام جناب فاطمہ معصومہ اکم تمہیں بارگاہ حضرت عمران میں ان کی پاک شہزادی قیامت پر بھی حدیعہ مبارک بارد جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر تم مدینہ جنت الوقی نہ جا سکو تو کم میں جا کے فاطمہ کی زیارت کرتے ہیں تم نے اگر معصومہ اکم کی زیارت کرنی تو سمجھو تم نے جنت الوقی میں سیدہ کی زیارت کرتے ہیں اس شہزادی کا نزول ہے جس کے بارے میں لقب ہے کریمہ اہل بیت اہل بیت کی کریمہ جو اہل بیت کے گھر میں رہ کے کریمہ ہو اسے فاطمہ معصومہ اکم کہنے جس نے امام رضا علیہ السلام کے مشن میں بھائی کا زینب بن کے ساتھ دیا اور کم میں مدفون ہوئی دختر امام موسیٰ کاظم جن کی کرامات جن کے موجزات جن کے فضائل اس قدر سے آدھائیں کہ آج بھی اپنی حاجات کو جن لوگ معصومہ اکم کے حرم میں جا کے طلب لکھتے ہیں تو وہ حاجات فوراں خبو کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے احسر کارِ بلی و حاصر میرے بھائی سید انتصار شاہ صاحب نے جس عقیدت محبت اور جس بلبلے اور جس جذبے کے ساتھ آپ کے جد حضرت ابو طالب کا تذکرہ کیا میرے مالک اس تذکرے کو قبول فرمائی میرے مالک اس عشق کو قبول فرمائی میرے مولا اس محبت کو قبول فرمائی میرے مولا اس محبت کا صدقہ میرے بھائی کہ رزق میں عزت میں بال میں اور وخت میں اضافہ فرمائی یہ بلبلہ یہ جذبہ یہ محبت ان کی نصروں میں انتقل فرمائی ان کے بچوں کو امام حسین کا عزتار بنائی ان کی نصروں کو امام حسین علیہ السلام کا مات بھی بنائی میرے مولا تجھے حضرت عمران کے دسترخان کا واسطہ ان کے دسترخان کو ہمیشہ وسیع فرمائی ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائی ان کے جتنے بھی دوست نہ حباب ان کے جتنے بھی ساتھ محبت کرنے والے عدداری میں ان کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھ چلنے والے رفقہ ہیں میرے مالک ان تمام کی توفیقات جو دیکھ رہے ہیں جو بعد دیکھیں گے اور سنیں گے میرے مالک ان آنکھوں ان کاموں پر رہن سرما میرے مالک ان تمام کی مقصد میرے مالک تجھے واسطہ ہے جناب محسوم کی عزت کا تجھے واسطہ ہے دختر موسائی قاضم علیہ السلام کی کرامات کا میرے مالک ان کے بیٹیوں کے نصیب ان کے جتنے مرہومین اس دنیا کو چھوکے چلے گا تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی یزت کا انہیں جوار معصومین میں لگا تھا اللہیہ جو پریشان حال ہے ایک پریشان کو دور فرماؤں جو بیمار مومنین ہیں تجھے واسطہ ہے آج معصومہ اے کم کی عزت کا حضرت ابو طالب کی عزت کا مولا آت کی رات ان کی شفاہ کی رات میں فرماؤں جو بے غلاب ہیں تجھے واسطہ ہے حضرت عمران کی عزت اور قناب معصومہ اے کم کی فضیقت کا میرے مالک انہیں صاحب اولاد جن کی اولاد ہے انہیں عمل سالح کرنے کی توفیق بہت بڑی دعاوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک جو مشترک دعا نکلتی ہے میرے مولا تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے ہمیں عقیدہ حق پہ استقارت ہمیں لوگوں سے کوف نہیں ہمیں دشمن کا ڈر نہیں ہمیں پریشانی دنیا نہیں ہمیں پنہائی کا خوف نہیں لیکن میرے مالک دنیا راضی ہونا ہو میرے مالک تو ہم پہ راضی رہتا کائن آل محمد ہم محبت کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں میرے مالک تو ہم پہ راضی رہتا ہمارے بھائی کو اسی طریقے سے یوں ہی سلسلے کو پوری دنیا میں پھرانے کی پہلانے کی پہلانے کی پہلانے ہوتا اس تذکرے کے سب سے میرے مالک جن کی عزتوں کی حفاظت فرما کائن آل محمد کے ظہور میں تعجیم فرما ہمارا شما رب نے وہ ہمارا شما رب نے مولا کے مقدین میں فرما ہمارا شما رب نے مولا کے مخصوصین میں فرما ہمارے آخا ربığın مولا وہ هم پہ راضی فرما فرما یاکا مذیکار جناع میں معصوم ہے کم حزت کا سب کا میرے مالک ہمارے آخا ربنا تکبل منا اِننا کانت الس بھیو دعا آمین یا رب اللہ میں سب سے آکر میں پھر اپنے بھائی سیدن پسار شاہ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات اپنی گفتگو دنیا کے سامنے رکھ سکیں اور یہ تذکرہ محمد و آل محمد خوشم بن کے پوری دنیا میں پھیل سکیں سلام علیکم یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم سلام علیہ وسلم